عالمی جریدے فورین پالسی میں مائیکل کوگل نے اپنے مضمون میں ڈانل ٹرم کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی قید کے خلاف آواز نہ اٹھانے کی وجہ بیان کی ہے مضمون کے مطابق گزشتہ ہفتے ڈانل ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں بنگلہ دیش میں اقلیتوں بالخصوص ہندووں کے ساتھ مبینہ مظالم کے خلاف آواز اٹھائی بھارت کے ساتھ تعلقات کو بھی سراہا پی ٹی آئی سپورٹرز پر پر امید تھے کہ ٹرمپ ان کے اسیر قائد سے متعلق بھی کچھ پوسٹ کریں گے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھائیں گے اپنے دور صدارت میں ٹرمپ نے بانی پی ٹی آئی سے کئی ملاقاتیں کی اور انہیں اچھا دوست قرار دیا لیکن پوری الیکشن مہم میں ٹرمپ کے جانب سے سابق وزیراعظم کی حمایت نہ کرنے سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ ان کی دوستی کا دعویٰ صرف افغانستان سے امریکی انقلہ کے لیے تھا اور وہ الیکشن جیتے تو پاکستان ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوگا عالمی جریدے فورین پالسی میں مائیکل کوگل نے اپنے مضمون میں ڈانل ٹرمپ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی قید کے خلاف آواز نہ اٹھانے کی وجہ بیان کی ہے مضمون کے مطابق گزشتہ ہفتے ڈانل ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں بنگلہ دیش میں اقلیتوں بالخصوص ہندووں کے ساتھ مبینہ مظالم کے خلاف آواز اٹھائی بھارت کے ساتھ تعلقات کو بھی سراہا پی ٹی آئی سپورٹرز پر پر امید تھے کہ ٹرمپ ان کے اسیر قائد سے متعلق بھی کچھ پوسٹ کریں گے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھائیں گے اپنے دور صدارت میں ٹرمپ نے بانی پی ٹی آئی سے کئی ملاقاتیں کی اور انہیں اچھا دوست قرار دیا لیکن پوری الیکشن مہم میں ٹرمپ کے جانب سے سابق وزیر آزم کی حمایت نہ کرنے سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ ان کی دوستی کا دعویٰ صرف افغانستان سے امریکی انقلع کے لیے تھا اور وہ الیکشن جیتے تو پاکستان ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوگا